السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ویورز امید کرتا ہوں سب خیلی سے ہوں گے آج ہمارا ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک میں لے کے آپ کی ختمت میں حاضر ہوں وہ یہ ٹاپک ہے کہ سر کے بال اچھا سر کے بال کے بارے میں میں بتا دوں کہ تین قسم کی پرابلم جو ہمیں فیس کر رہے ہوتی ہیں ان میں جو کون کون سی پرابلم ہے پہلے نبر پر تو ہے کہ جن کے بال سیریز سے ہوتی نہیں گنجے پن یعنی گنجا پن ہو جاتا ہے سادہ لفظ میں کہیں تو اب سیکنڈ جو اس کی ٹرم ہوتی ہے سیکنڈ جو سٹیج ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بال اتنے گنجا پن تو نہیں ہوا لیکن گرنا سٹارٹ ہو رہے ہیں ویک ہو رہے ہیں بال اور اس میں جو تھرڈ سٹیج آ جاتی ہے تیسری پرابلم جو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ مارے بال اپنا گر رہے ہوتی ہیں اور نائی گنجا protection ہوتا ہے لیکن اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ کے بال جو ہوتے ہیں کرڑلی ہوتے ہیں آپ کے بال شائننگ ہوتے ہیں بم پھٹے ہوتے ہیں عجیب سیٹ لوگ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آدھا آدھا گھنٹا اس کو آپ گنگے کے ساتھ قوم کے ساتھ اس کو سٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کو ایرنج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا سوشیل میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں تو بڑا ہی نہایت اور آسان طریقہ ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی بار بتا دوں کہ جو ہیئر ہے وہ انسان کی ہاف بیوٹی ہے آدھی خوبصورتی ہے تو کسی ایلیکس موٹین آپ سرچ کیسے تو نے کہا تھا کہ ہیئر ہے ہاف بیوٹی نیس آف دا فیس تو جو چہرے کی خوبصورتی ہے وہ آدھی خوبصورتی جو ہیئر کی بڑی پینڈ کرتی ہے لیکن ویورز میں ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کے لئے سادہ سادہ میں باتیں کرتا ہوں کوئی اتنی کمپلیکس والی بات نہیں کر رہا سمپل سی بات یہ ہے کہ واقعی یوٹیوبرز بھی ہیں وہ بھی آپ کو بڑی نسخے پر بتا رہے ہوں گے تو نسخوں کے علاوہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک نسخہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے وہ کر لیں گے تو آپ کے یعنی کہ بال آ جائیں گے ٹھیک ہے بال آ جائیں گے لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آپ نے ڈیلی روٹین وائز اڈاپ کرنی ہوتی ہے اسی چیزے آپ خیال خیال رکھنا ہوتا ہے میں بار بار آپ انہی ویڈیوز میں یہ کیوں بار بتاتا ہوں کہ آپ کو ایک بیماری لگ چکی ہے آپ میڈیسن بھی ریگلو طور پر لے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ اگر اس کا اپنی ڈائیٹ کا خیال نہیں رکھ رہے آپ نے کیا کھانا ہے آپ نے کینچے سے پریہز کرنا ہے ان کا اگر آپ خیال نہیں رکھ رہے تو آپ کو وہ میڈیسن بلکل بھی فیدہ نہیں دے گی میری ٹیس آپ کو ہنڈر کیا ون تھاؤزن پرسینڈ آپ کو افیکٹیو ہوں گی بلکہ میں کہہ تو چند دنوں میں ہی ریزلٹ آنے سٹارٹ ہو جائیں گے اگر آپ میری باتوں کو گھوٹ سے سنیں گے اور ان کے اوپر عمل کریں گے تو فرسٹ آف آل تو یہ سمجھ لیں کہ جو شیمپو ہوتا ہے شیمپو آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ زہر ہے بالوں کے لیے اب ہم ڈیلی بیس پہ شیمپو استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس میں بہت سے کیمیکلز ڈی ایٹریٹس ہوتے ہیں جو بالوں کو وی کرتے ہیں کمزور کرتے ہیں تو ہم ڈیلی شیمپو کہ آپ دو سے تین دن پھیل کے بی بی شیمپو استعمال کر رہے ہیں فرس پوائنٹ یہ آگیا سیکنڈ پوائنٹ اپنی ڈائیٹ کے اندر آپ خجور اور ملک استعمال کر رہے ہیں اس میں وٹامین ڈی ہوتے ہیں اور میں آپ کو کیا ہی بات بتاؤں کہ نبی کرسل اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی کتنی کتنی مضبوط ہے کہ جو خجور میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک 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 آپ استعمال کر لے تو آپ کی مکمل ڈیلی کی کلین لیس ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس کمبر ہے آپ کے پاس کھیرا ہے آپ کے پاس مولی ہے گاجر ہے ان کا اپنی ڈائیٹ میں استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے نیچرل طور پر جو ہے آپ کی جو گروت ہے جو آپ کا گروت ریٹ ہے ہیئر کا وہ کنٹرل ہو جائے گا اب آتے ہیں ٹپس کی طرح وہ ٹپس کی ہے تو میں بہر آج یہ بات کلیر کر رہا ہوں کہ آپ ان چیز کا اپنی ڈائیٹ کا آپ نے لائف سٹرائل کا کیل کریں گے تو پھر ہی چیزیں آپ کو افیکٹ کریں گے لیکن اگر آپ میری جو آپ کو میں آپ کو ٹری کپ دا رہا ہوں جو ٹوٹ کپ دا رہا ہوں وہ استعمال کریں اور کہیں کہ ہم نے ویڈیو دیکھی تھی اور ہمیں بھی کوئی فیدہ نہیں ہوا تو بھئی ایسا نہیں ہوتا آپ کو ہنڈر پرسنٹ ہوئی کیا ون تاؤزن پرسنٹ زلس ملیں گے میں ہنڈر پرسنٹ کر رہا ہوں کچھ ہی دنوں میں آپ کو ملیں گے لیکن اس کے فس سوال ہے میری باتوں کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں اب آتے ہیں کہ وہ طریقہ کیا ہے چھوٹا نہائیت سا طریقہ ہے دھیان سے سنیے گا آپ نے ایک پاؤ زیتون کا تھیلے لینا ہے اس میں چار کروے بادام ٹھیک ہے آپ نے اس کو کیا کر لینا ہے کہ آگ کے اوپر اس کو جلا لینا ہے یعنی اس طرح جلا لے کے وہ اس میں ابزول ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کر لینا اس تھیل کو سیو کر لینا ہے اب استعمال کیا ہے استعمال اس کا تین طریقہ سے ہے دھیان سے سنیں فرسٹ آپ صبح اٹھیں اور آئل کو لیں اور جو جہاں پہ ہیر نہیں ہے وہاں پہ آپ ربنگ کریں مالش کریں ہاتھوں سے ہاتھوں کے جو فرنٹ فنگرز ہوتے ہیں فنگر سٹپس سے ہوتے ہیں ان سے مالش کریں اس کو آپ اس کو ریوش کریں اور اس کے ساتھ بالوں کی جوروں میں اچھی تریسے کریں اور تھوڑا سا تیل مکمل ہیر کے اوپر لالیں کہ اس میں شائننگ آ جائے پھر آپ اس کو پہل اس کو پھر نائٹ سونے سے پہلے استعمال کریں اچھا اب کچھ لوگ کہیں کہ ہم اتنے تین طرم نہیں کر سکتے اگر آپ کو بہتر انتائج شاہیے تو تین مرتبہ استعمال کریں اگر نہیں تو آپ اس کو دن میں دو مرتبہ بھی استعمال کرتے ہیں صبح اور شام کے ٹائم اور انشاءاللہ انشاءاللہ چند دن اور چند ہفتے آپ استعمال کریں لیکن اس سے پہلے جو میں ڈیٹیل سے آپ کو اس کے میں نے آرٹیکل میں بتایا ہے کہ کیا کیا چیزوں کو اپنے خیار رکھنا ہے اپنے شامپو بلکل بھی نہیں کرنا حق کریں بیبی شامپو استعمال کریں اور وہ بھی تین سے چار دن بعد شاور استعمال کریں دیکھیں اس سے بھی بہترین نتاجیں ملیں گے ملک کا استعمال کریں کجور کا استعمال کریں ٹھیک ہے گرین لیف کا استعمال کریں الحمدللہ الحمدللہ آپ کو نیچرل لک بھی آئے گی آپ کے بالوں میں شائننگ بھی آئے گی اور آپ کے بال بھی ریکاور ہوں گے اور آلموسٹ انشاءاللہ کچھ ہی ہفتوں کے اندر جو آپ کے بال ہوگے وہ دوبارہ انسٹارٹ ہو جائیں گے اوکے جی اللہ حافظ بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرا سننے کیلئے اللہ حافظ اپنے کیارے کیے گا